بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بلوچستان کے ساحل زلہ گوادر سے ایک ایسی کروکر مچھلی پکڑی گئی جو کہ ایک کروڑ چونتیس لاکھ روپے سے زائد میں فروغت ہوئی جانوروں کے تحفظ متعلق بین الاقوامی ادارے WWF کے ریسرچ ایسوسیئٹ صدیر بلوچ نے بتایا کہ اس مچھلی کا گوشت فی کلو دو لاکھ اسی ہزار روپے میں فروغت ہوا اس سے پہلے ماہیگیروں کی ایک ٹیم نے اٹھارہ کروکر مچھلیاں پکڑی تھی لیکن یہ مجموعی طور پر آٹھ لاکھ روپے تک فروغت ہوئی تھی مچھلیوں کی قیمت کا انحصار ان کے ائر بلیڈر پر ہوتا ہے جس میں ہوا بھرنے کی وجہ سے وہ تیرتی ہیں جس مچھلی کا حجم بڑا اور وزن زیادہ ہوگا اس کا ائر بلیڈر بھی بڑا ہوگا مادہ کروکر کے مقابلے میں نر کروکر کی قیمت زیادہ ہوتی ہے آخر ان مچھلیوں میں ایسی کیا خاص بات ہے کہ ایک مچھلی کی قیمت لاکھوں میں ہے بعض مچھلیاں اپنے گوشت کی وجہ سے بہت زیادہ قیمتی ہوتی ہیں لیکن کروکر کے حوالے سے معاملہ مختلف ہے کروکر مچھلی کا ائر بلیڈر انسانی جسم کے اندرونی آزام دھرانے سرجری لگائے جانے والے ٹانکوں بلخصوص دل کے اپریشن میں سٹیچنگ وغیرہ میں بھی استعمال ہوتا ہے سرجری میں استعمال کے لیے کروکر مچھلی کے ائر بلیڈر کے دھاگے بنائی جاتے ہیں ان کی خوبی یہ ہے کہ یہ جیلی کی طرح جذب ہو جاتے ہیں اور زخم کو جمع دیتے ہیں سرجری میں ٹانکیں لگانے کے بعد ان کو نکالنے کی ضرورت نہیں پڑتی کروکر مچھلی کے ائر بلیڈر سے بننے والے سوپ کو چین، یورپ اور دیگر سرط ممالک میں لوگ استعمال کرتے ہیں کیلشیم زیادہ ہونے کی وجہ سے یہ ریڈ کی ہڈی کی مصبوطی کے لیے بھی بہت مفید سمجھا جاتا ہے کروکر مچھلی کا ائر بلیڈر کاسمیٹکس کی تیاری میں بھی استعمال ہوتا ہے ماضی میں کروکر مچھلی کے ائر بلیڈر کو مقامی طور پر خوش کیا جاتا تھا اور بعد میں سری لنکا بھیجا جاتا تھا جو بہت کم قیمت بکتا تھا بعد میں کراچی میں فروخت کا سلسلہ شروع ہوا تو اس مچھلی کی قیمت زیادہ ہونا شروع ہو گئی اب کولنگ ٹکنالوجی کی وجہ سے ائر بلیڈر کو یہاں نہیں نکالا جاتا بلکہ کراچی لے جائے جاتا ہے تاکہ یہ ضائع یا خراب نہ ہو مئی سے جون ان مچھلیوں کے اروج کا موسم ہوتا ہے یہ انڈے دینے کا وقت ہوتا ہے جس کے لئے ایران اور پاکستان کا درمیانی سمندری علاقہ موزد ترین ہے اسی لئے یہاں بڑی تعداد میں پکڑی جاتی ہیں لیکن اس مچھلی کا شکار آسان نہیں بعض ماہے گیر ایسے بھی ہوتے ہیں کہ مہینہ بھر اس کے شکار کی کوشش کرتے ہیں لیکن ان کو کامیابی نہیں ملتی کروکر کے شکار کے مختلف طریقے ہوتے ہیں اس کی آواز کی مدد سے اس کی موجود کی کا پتہ چلایا جاتا ہے امید ہے آپ کو کروکر مچھلی کے حوالے سے معلومات پسند آئی ہوں گی اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹفیکشن کو بھی آن کر لیں تاکہ مزید اچھی اور معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں اللہ حافظ موسیقی